اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک سپیشل ٹائپ کی ڈگری کے بارے میں جس کا نام ہے انٹرنیشنل ایم ایسی ان سسٹینیبل انوویٹیو نیچرل ریسورس مینجمنٹ اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ڈگری ہے اس کے اندر جو پارٹنر یونیورسٹیز ہیں ایک تو سویڈن کی ہے ایک جرمنی کی ہے اور ایک بیلجیم کی ہے باقی انہوں نے اس کی جو ریکوائرمنٹس بتائی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ڈگری ہے کن لوگوں کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے ان کے اندر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی کیمیکل جو انجینئرز ہیں کیمسٹ ہیں اور اس کے علاوہ جیولوجسٹ ہیں اور مائننگ انجینئرز ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے باقی بھی بتائی ہوئے ہیں آپ ان سب کو پڑھنے پروسس انجینئرز ہیں اس پیج کا لنک میں شیئر کر دوں گا آپ ان کو جا کے اچھی طرح ان کو پڑھیں کہ ان کے لئے یہ جو ڈگری ہے یہ سوٹیبل ہے باقی پھر انہوں نے نیچے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی اس کے اندر انگلش ریکوائرمنٹس کا انہوں نے بتایا کہ جی یہ والے جو کنٹریز ہیں ان کو آئیلٹس یا توفل کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر پاکستان انڈیا اور یہ سارے جو کنٹریز ہیں اس کے اندر شامل ہیں آگے پھر انہوں نے اس کی ڈیڈ لائن بتائی ہوئی ہے کہ اس کی ڈیڈ لائن جو ہے اپلائی کرنے کی 28 فیبرری ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو سکولرشپ کی اماؤنٹ ہے وہ آپ کو 12000 یورو ملے گی نون یورپین سٹوڈنٹ کو اور 6000 ملے گی یورپین سٹوڈنٹ کو لیکن نیچے انہوں نے اس کی ٹوٹل اماؤنٹ آپ کو بتائی ہوئی ہے جو آپ کو ٹوٹل ملے گی وہ ملے گی 49000 یورو اسی طرح اس کی ایک دوسری سکولرشپ بھی اگر آپ کو یہ نہیں ملتی تو آپ اس کے اندر بھی آپ eligible ہو سکتے ہیں یہ انہوں نے اس کی اماؤنٹ بھی آپ کو بتائی ہوئی ہے 13500 یورو پھر نیچے انہوں نے بتایا اگر آپ سکولرشپ نہیں لیتے اگر آپ خود اس کے اندر سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں اس فی کے ساتھ تو 39000 یورپین سٹوڈنٹس پی کریں گے اور 53000 جو ہے وہ نون یورپین سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پی کریں گے ابھی ہم چلتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے apply کیسے کرنا ہے اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے apply today اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے apply here آپ نے یہاں پہ یہ چیزیں آپ سے پوچھ رہا ہے ایک تو پوچھ رہا ہے کہ آپ ان کنٹریز کی لسٹ کے اندر ہیں تو آپ نے اس کو کہنا ہے yes پھر اس کے بعد پوچھ رہا ہے کہ جی آپ کے پاس کم از کم 10 ECTS credits مثلا کہ اس کے 3 credits تقریبا بن جاتے ہیں کہ chemistry میں آپ کے اتنے credits ہیں اور ان چیزوں کا آپ پڑھ لیں اگر تو آپ کے پاس ہیں تو آپ ان کو yes yes کرتے ہیں فرض کیا آپ کی ہیں آپ کے پاس chemistry کی degree ہے یا آپ chemistry کے اندر آپ نے chemist ہیں جو آپ کی bachelor ہے وہ chemistry کے اندر ہے تو آپ اس کو yes کر دیں پھر اس کے بعد باقی انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ جی chemical engineering step کے اگر آپ کے پاس degrees ہیں تو آپ اس کو بھی yes کر دیں منہ آپ اپنے حساب میں دیکھتے جائیں جو جو چیزیں ہیں آپ ان کو yes کرتے جائیں یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے register by creating an account آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ابھی اس کے پیج کے اوپر آگے جہاں پہ new account ہے اوپر آپ نے اپنا email لکھ دیا نیچے آپ نے یہ جو code لکھا ہے یہ لکھ دیا ہے اور آپ نے register پہ کلک کر دینا ہے ابھی اس نے بتایا کہ جی آپ اپنے email کو check کریں ہم نے اپنے email کو کھولنا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کو email تصریب ہوگی ہے آپ نے اس email کو open کرنا ہے اور email کو open کر کے آپ نے یہ آپ کا اس نے user name بتایا ہے اور آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جو آپ کا email address ہے آپ نے دوبارہ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو آپ نے continue یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جی آپ اس کے ساتھ ہیں تو آپ نے اس کو accept کرنا ہے پھر آپ نے اس کو دوبارہ yes کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں personal information کے اوپر آپ نے اپنا نام لکھ دیا first name پھر اس کے بعد surname پھر اس کے بعد id اپنا select کیا mail پھر date of birth پھر country of birth پھر place of birth پھر اس کے بعد nationality پھر اس کے بعد اس کو آپ چھوڑ دیں اس لئے کہ یہاں پہ star نہیں ہے title کو بھی چھوڑ دیں یہاں پہ آپ نے اپنی language english کو select کر لیا یہاں سے آپ نے اس کو tick کر دینا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ نے اس کو save and continue پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ اپنا phone number لکھ دیں اگر آپ کے پاس skype id ہے تو یہاں پہ لکھ دیں ورنہ اس کو چھوڑ دیں اور پھر دوبارہ آپ اس کو save and continue پہ کلک کر دیں یہاں پہ دیکھیں آپ نے اس کو یہاں سے tick کر دینا ہے اس لئے کہ آپ کا وہ same address ہے آپ اس کو کہہ دیں correspondence address tick کرنے کے بعد نیچے آ لیں نیچے آپ اپنا country select کریں پھر اس کے بعد address اپنا complete یہاں پہ لکھ دیں یہاں پہ اپنا house number صرف لکھ دیں نیچے پھر آپ نے اپنا city اور postal code یہاں سے select کرنا ہے اب آپ یہاں پہ اپنا city type کریں گے تو postal codes کھول جائیں گے جو آپ کا قریب ترین postal code آپ کو لگ رہا ہے آپ اس کو یہاں سے select کر دیں نیچے پھر آپ یہ چیزیں لازمی نہیں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں اس لئے کہ یہاں پہ star نہیں ہے اس کو بعد آپ یہاں پہ بھی save and continue پہ click کر دیں ابھی یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ confirm کریں station آپ اس کو confirm کر دیں تو آپ اس کو دوبارہ یہاں پہ confirm station کے اوپر click کر دیں یہاں پہ دیکھیں اس نے پوچھا ہوا ہے residency and visa ایک تو انہوں نے refugee کا پوچھا ہوا ہے اگر تو آپ refugee وغیرہ کا status ہے وہ ظاہرہ نہیں ہوگا آپ یہاں اس کو no کر دیں اور نیچے پھر آپ نے لکھ دینا ہے کہ non European country سے ہمارا belong ہے تو آپ کو visa چاہیے آپ نے yes کر دیں نیچے پھر آپ نے جو آپ کے country کے اندر Belgium کی embassy ہے اس کا آپ نے یہاں پہ email address لکھ دینا ہے اب بیسی کی سائیڈ اپنی کھولیں Belgium کی اپنے country کی وہاں سے اس کا email address لے کے اس کو یہاں پہ type کر دیں پھر اس کے بعد آپ نے اس کو بھی save and continue پہ click کر دیں ابھی آپ نے یہاں پہ apply for enrollment یہاں پہ click کرنا ہے اس پیج کے اوپر آنے کے جہاں پہ applicant لکھ ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہے apply as a degree student آپ نے یہاں پہ enrollment application اس کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد اس پیج پہ آپ نے add educational background اس کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر جہاں پہ لکھا ہوا ہے educational background details سب سے پہلے تو آپ نے یہاں سے university کو select کرنا ہے اس لئے کہ آپ آپ نے جو اپنی bachelor ہے وہ university سے complete کی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ first enrollment جب آپ نے admission لیا تھا university کے اندر جو آپ کی transcript پہ لکھا ہے وہ آپ نے sun لکھتے ہیں جب آپ نے وہ finish کیا ہے اپنا bachelor اس کو آپ نے یہاں پہ لکھتے ہیں یہاں سے choose کر لینا اس نیچے پھر آپ نے اپنے country کو choose کرنا ہے جہاں سے آپ نے اپنا bachelor کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آکے اپنی institute کو آپ نے select کرنا ہے institute کا جب آپ search پہ جائیں گے تو search پہ جا کے آپ نے کرنا ہے جیسے یہ آپ search کو کھولیں گے تو یہاں پہ آپ اپنی university کا نام لکھیں گے تو آپ کو آپ search پہ click کر دیں گے تو نیچے پھر آپ کو university بتا دے گا میں نے ابھی یہاں پہ search already کر لی ہوئی ہے اس لئے میں اس کو cancel کر دیتا ہوں اسی طرح آپ نے پھر اپنی جو ہے degree کو بھی اسی طرح آپ نے یہاں سے search کرنا ہے جیسے آپ نے اپنے پروگرام کو بھی یہاں search میں جا کے جب آپ لکھیں گے chemistry تو وہ bs chemistry اور master chemistry نکال دے گا جو بھی آپ کا subject ہے تو اس طرح کر کے آپ نے اس کو بھی choose کرنا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ obtain کا پوچھا آپ نے اپنی degree complete کر لی آپ نے اس کو yes کرنا ہے اور yes کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ save and continue پہ click کر دینا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے اپنی جو ہے یہاں پہ آپ اپنے ڈپلومے کو add کریں گے degree کو اور نیچے آپ نے اپنی transcript کو جو آپ نے اوپر اپنی degree کو choose کیا اس کو یہاں پہ آکے آپ نے upload کرنا ہے یہاں یہاں سے آپ اس کو choose کریں اپنی degree کو اس کے بعد آپ نے اس کو next پہ click کر دینا ہے اسی طرح آپ نے transcript کے اوپر click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بھی next پہ click کر دینا ہے ابھی آپ کی degree بھی یہاں پہ ہو گئی ہے اور transcript بھی اس کو کرنے کے بعد آپ نے اس کو next پہ click کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ نے اپنی university کی پیچلس کی degree تو کر لی ہے باقی جو آپ کی degrees ہیں آپ ان کو بھی یہاں پہ attach کر لیں جو certificates ہیں intermediate کے اور باقی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اپنا جو تھا intermediate کا اس کو میں نے اس کا ڈپلومہ بھی لگا دیا ہے اور اس کا جو ہے transcript بھی لگا دیا ہے اس کو بھی آپ نے next click کر دینا ہے ابھی دیکھیں جس طرح میں نے ان دو کو کیا ہے باقی بھی جتنے بھی آپ کے ڈپلومے ہیں میٹر کا intermediate کا اور اس کے بعد یونیورسٹی اور باقی بھی جو آپ کے کواس کو پوسٹ ریلویٹ ڈپلومہ کوئی بھی ہے ماسٹر کی degree سب کو آپ نے یہاں پہ attach کر دینا ہے جو سب سے اوپر آپ نے اپنی بیچلر کو رکھنا ہے یا ماسٹر کو رکھنا ہے پھر اس طرح کر کے باری آپ نے ترتیب سے ہر ایک کو کر کے آپ نے اس کو next پہ پھر click کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ نے سب سے پیدا اپنا یہاں پہ sun choose کر لینا ہے جس کے اندر آپ نے admission لینا ہے وہ 24 25 ہے پھر آپ نے یہاں پہ master program پھر english پھر یہاں سے گینٹ یہی یونیورسٹی جس کے اندر آپ apply کر رہے ہیں بیلجیم کی یہاں سے آپ نے یہاں سے جو آپ نے faculty choose کرنی ہے وہ یہی والی کرنی ہے bioscience engineering پھر نیچے آپ نے جو program ہے جس کے اندر scholarship مل رہی ہے وہ آپ نے یہی والا select کرنا ہے یہ جو program ہے international master of science in sustainable and innovation natural resource management یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو save and continue پہ click کر دیں ابھی دیکھیں اس page کے اوپر آکے آپ سب سے پہلے تو آپ english کو کر لیں یہاں پہ آپ اس کو advance پہ کر لیں اس کے بعد یہاں پہ آپ click کر کے اپنا جو ہے certificate اس کو attach کر دیں english proficiency certificate کو اس کو آپ click کریں یہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر تو آپ نے یہاں پہ select کر لیا official certificate confirming that the language of instruction is english پھر آپ نے date لکھتی جب آپ نے اپنی بیچلت کو complete کیا تھا جہاں score میں آپ zero zero لکھ دیں یا آپ xx لکھ دیں اس کے بعد نیچے آپ نے choose اپنا جو certificate اس کو یہاں پہ attach کر دیں پھر آپ save and close پہ click کر دیں اس کے بعد نیچے آکے آپ نے other languages میں آنا ہے other languages میں آنے کے بعد آپ one by one جو جو language آپ کو آتی ہے اس کو جہاں جیسے میں نے یہاں پہ urdu کر دیا italian کر دی spanish کر دی اس طرح آپ کو جو کوئی اور بھی آپ کو جو languages آتی ہیں آپ یہاں پہ ان کو add کر دیں اور ان کی آپ level بھی لکھنے کی اس level کی آپ کو وہ آتی ہے ان سب کو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ next and continue پہ click کر دیں ابھی دیکھیں اس page پہ اوپر یہ دوبارہ آپ کو page پہ لکھیا ہے جو آپ نے next click کیا ہے یہاں پہ وہی پرانے والا page ہے لیکن اس کے اوپر آپ کو بتا رہا ہے کہ جی ایک تو آپ نے یہاں پہ اپنی جنٹر کو select کیا جہاں پہ جا کے جیسے آپ نے کر لیا میں نے اس وہاں سے mail کر لیا اس کے بعد میں نے اس کو بھی save کر دیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی پکچر ہے اس کو یہاں پہ upload کر دیں یہاں سے آپ select picture پہ جائیں اور اس کو بھی آپ نے save and continue پہ پہ click کر دیں اور اس کے بعد آپ نے پھر اس کو confirm پہ click کر دیں یہ کرنے کے بعد اس طرح کر کے آپ کو بھی پیچ دے گا اس کے بعد آپ نے اس کو save and continue پہ پھر click کر دیں ابھی یہ آپ سے پوچھ رہا ہے contact person in case of emergency آپ نے اس کو یہاں پہ add a contact پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا چیز کر دینا ہے جس کو آپ چیز کرنا چاہ رہے ہیں بردر کو sister کو mother father میں نے یہاں سے بردر کو کر کے نام لکھ کے phone number لکھے پھر بعد میں اس کو بھی save and continue پہ click کر دیں اس کے بعد یہ میرا ڈ ہو گیا اس کو بعد میں نے اس کو بھی next پہ click کر دیں ابھی دیکھیں اس پیج کے اوپر یہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ جی passport number id card number آپ نے یہاں پہ اس کو بتانا ہے اگر آپ پاسپورڈ ہے تو passport کا number لکھنے ڈ ہے تو ڈ کا لکھنے اس کے بعد نیچے آپ نے اس کو بتانا ہے آپ پس second nationality ہے اگر ہے تو yes کر دیں ورنہ اس کو بھی no کر دیں پھر آپ save and continue پہ click کر دیں ادھر آپ نے اپنے passport کو attach کرنا ہے اور نیچے آپ نے آپ کے پاس جو second اگر آپ کے پاس nationality ہے تو اس کو add کرنا ہے فیلال میرے پاس ایک کی ہے تو میں اس کو یہاں پہ اپنے passport کو یہاں پہ add کر دوں گا یہاں پہ میں نے click کرنا ہے یہاں پہ پھر click کر کے میں نے passport کو add کرنا ہے یہ add ہو گیا اس کے بعد میں نے اس کو بھی save and continue اور اس کے بعد میں نے اس کو بھی دوبارہ save and continue پہ click کر دیں ابھی دیکھیں اس پیج کے اوپر آنے کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جی آپ ایک سی جی پی بتائیں جس طرح انہوں نے پوچھا ہے میں نے فرض کیا یہاں پہ three point five one out of four اس کے بعد آپ کو کہاں سے پتا چلا میں نے اس کو friends کا بتا رہی ہے اور اوپر اس نے مجھ سے پوچھا ہوا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ جی آپ کس کے اندر آپ major آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے میں سے میں کوئی major اپنا چوز کر لیتا ہوں فرض کیا میں یہاں سے sustainable process اس کو چوز کر لیتا ہوں اس کے بعد کرنے کے بعد میں نے اس کو بھی save and continue پہ کلک کر دینا ابھی دیکھیں اس پیج کے اوپر یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ جی اگر آپ نے اپنی بیچلر کے دوران اگر آپ نے کوئی thesis وغیرہ لکھا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ attach کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ attach کر دیا اس طرح اس طرح اس نے master کا پوچھا ہے master کے دوران اگر آپ نے کوئی thesis وغیرہ لکھا ہے اس کو attach کریں اگر آپ نے دونوں جگہوں پہ کچھ نہیں کیا تو آپ دونوں کو چھوڑ سکتے ہیں پھر اس کے بعد نیچے آپ نے اپنی سی وی کو اس طرح add کے اوپر جا کے attach کرنا ہے ان سب کو کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی save and continue پہ کلک کر دینا ابھی اس کے اوپر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو erosmos جو ہے وہ fund چاہیے تو اس کو میں نے یہاں پہ آپ اس کو بھی tick کر سکتے ہیں دونوں کو بھی tick کر سکتے ہیں میں نے ان دونوں کو tick کر دیا کہ مجھے دونوں جو ہیں وہ دونوں scholarship جو ہیں وہ چاہیے کہ دونوں میں سے کوئی بھی مجھے مل جائے تو ٹھیک ہے میں نے دونوں کو tick کر دیا ہے اس کے بعد میں نیچے آیا ہوں تو نیچے آنے کے بعد مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ self اگر آپ self پہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو میں نے اس کو no کر دینا ہے نو کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ اس کو save and continue پہ کلک کر دینا ہے اور پھر آگے مجھ سے scholarship کے additional questions پوچھ رہا ہے کہ یہ آپ نے بارہ ماہ آپ نے کسی European country میں کام کیا پچھلے بارہ ماہ تو میں نے اس کو no کر دیا ہے پھر نیچے اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جی آپ جو ہے اس سے پہلے آپ اس scholarship کو لے چکے ہیں ماسٹر کے تو میں نے اس کو بھی کر دیا ہے نو اس کے بعد میں نے اس کو بھی save and continue پہ کلک کر دینا ہے یہاں پر یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جی آپ نے motivation letter کو یہاں پہ یا تو ٹائپ کر لیں یہاں پھر اس کو یہاں پہ attach کر لیں میں فیلال یہاں پہ attach کروں گا میں اس کو attach پہ کلک کر کے اس کو attach کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اپنا motivation letter پہ attach کر لیا اس کے بعد میں اس کو بھی save and continue پہ کلک کر دوں گا ابھی یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جی ان چیزوں کو آپ confirm کریں میں نے one two three and four اس کو confirm کرنے کے بعد میں میں نے یہاں پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے submit your enrollment application میں نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسا ہی میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو میری جو application ہے وہ ان کو submit ہو جائی یہ اس کے اندر apply کرنے کا طریقہ ہے باقی اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں